لوگ کہتے ہیں شہادتیں بہت ہوئی اور شہادتوں کا ذکر اس طرح نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں ساری شہادتیں سراکھوں پر ہم نے کب کا شہادتیں لے ہوئی لیکن مجھے کوئی یہ تو بتائے کہ کوئی ضعیف روایت بھی کسی شہادت کے حوالے سے ہے کہ وہ شہادت ہوئی اور اس کے بعد شہادت کربلا میں ہو رہی ہے اور بیت المقدس میں خون نکل رہا ہے ذرا یہ تو بتائے امام سیوتی کی یہ روایت تاریخ خلفہ جیسی کتاب میں موجود ہے جس کو اہل سنت بڑے اعتبار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا یعنی کہ اللہ اللہ امام کی شہادت کا اثر بیت المقدس کی زمین پر بھی پڑا اور زمین پر کیا پڑا آسمانوں پر بھی پڑا امام سیوتی کہتے ہیں کہ شفق کے ساتھ ایک خاص سرخی جو دیکھی جاتی ہے وہ امام کی شہادت سے پہلے نہیں وہ آج امام کی شہادت کے بعد نظر آتی ہے اللہ اکبر یعنی آج تک آسمان شام کے وقت شفق کے ساتھ جو سرخ ہوتا ہے گویا کہ ہر روز وہ امام حسین کی یادگار تازہ کی جاتی ہے تم یاد کرو یا نہ کرو خدا نے کیسا انتظام کیا ہے کہ روزانہ مولا حسین پاک کی شہادت یاد دلائی جا رہی ہے مطلب یہ ہے اس قربانی کو قدر بھی یاد دلانا چاہتی ہے تاکہ تمہارے اندر احساس پیدا ہو جرائم کرنے والوں گناہ کرنے والوں دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں جمعہ کے دن بھی دو رکت نمازیں پڑھ کے بھاگ جانے والوں سروں پہ ٹوپیاں پہننے میں شرم کرنے والوں کانوں میں ائر فون لگا کر کے گانے اور گزلے سننے والوں بی بیوں کو بیٹیوں کو ماں بہن کی گالیاں دینے والوں دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہو اللہ کو کیا مو دکھاؤ گے اس کے رسول کو کیا مو دکھاؤ گے نبی کی اہلِ بیٹ کو کیا مو دکھاؤ گے اللہ اکبر جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اللہ اللہ پھر تھوڑی دیر کے بعد سورج کا گہن بھی ہٹ گیا حالات اپنے معمول پر آگئے پھر جہو سورج نظر آنے لگا اور کربلا کی تبتیوی ریت کی تمازت کو بڑھانے لگا ایسے میں سورج جلا کھلے کے بعد